اچھا جی اب ہم پڑھنے لگے ہیں بیسیکلی سپرفیشل سٹرکچرز آف نیک جس میں سرویکل ریجنز ہیں سب سے پہلے ہم اس کے مسلز پڑھ لیتے ہیں ایک سٹرنوکلی ڈوماسٹیڈ مسل ہے اور اس کے علاوہ کون سے مسلز ہیں یہ کوشٹن آ سکتا ہے آپ کے اگزام میں تو ہم نے ان مسلز کو سٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے بات آتی ہے کیوٹینیس ہیں سپرفیشل مسلز آف نیک اس میں پلیٹیزما آجاتا ہے پلیٹیزما دیکھیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ میڈیبل کی انفیریر بارڈر یہاں سے دیکھیں یہاں سے اوریجن ہے اس کا یہ سپرفیشلی سٹرکچر ہے پلیٹیزما مسل تو یہ آ کے یہاں پہ جو آپ کا پیکٹوریلس میجر مسل ہوتا ہے اس کا جو فیشیا ہوتا ہے یہ اس پہ ایسے آ کے جا کے یہاں پہ ایسے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی اٹیچمنٹ تھی اس کی نرویشن کہاں سے ہے سی این سیون سے کیونکہ یہ اسی وہی جو نرویشن سی این سیون اس کی جو سرویکل برانچ ہے ہم پہلے بھی اس کو ڈسکار کر چکے ہیں کیونکہ یہ بسیکل سیکنڈ فرنجیل آرچ سے اس کا اوریجن ہوا ہے تو جو بھی مسل سیکنڈ فرنجیل آرچ سے آئے گا اس کی نرو سپلائیشن سی این سیون سے ہوگی اس کی کون سی برانچ پلیٹیزما کے لیے سرویکل برانچ یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب دیکھتے ہیں اس کا مین ایکشن جب آپ اپنے ٹیٹ کو کلینچ کرتے ہیں دیکھیں کلینچ کر کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایسے ٹینس کریئٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی یہ ٹینس ہو جائے گا یہاں پہ یہ شیونگ میں ہیلپ کرتا ہے آپ کا جب موت کے کونڈرز ہیں ان کو لوگ کرتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ نیچے کھینچ رہا ہے تو یہ ہو گیا اس کا پلیٹیزما کا فنکشن اس کا اوریجن انسرشن اور مین ایکشن اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں سٹرنو کلیڈو ماسٹ ایڈ کی یہ ورڈ خود بھی بتا رہا ہے سٹرنو کلیڈو ماسٹ ایڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر میں ماسٹ ایڈ کے ساتھ اٹھائج ہوں اور نیچے ایک میرے دو ہیڈز ہیں ایک سٹرنم کے ساتھ سٹرنم کا کون سا پورشن اوپر والا منوبریم اور اس کے بعد میں کلیویکل کے ساتھ اٹھائج ہوں کلیویکل کا کون سا پورشن کلیویکل کا جو میڈیل تھارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے ٹائچ ہوتا ہے یہاں سے ہم فگر سے دیکھ لیتے ہیں یہ ماسٹر ایڈ سے دیکھیں اس کے دونوں ہیڈز کا اوریجن ہے اور ایک ہیڈ یہاں پہ منوبریم کے ساتھ ٹائچ ہو رہا ہے اور دوسرا ہیڈ کہاں پہ یہ کلیویکل کے میڈیل تھارڈ پہ ان دونوں جو نیچے والے دو ہیڈز ہیں دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سپیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیسر سپرا کلیویکلر فوسا لیسر سپرا کیونکہ کلیویکل کے اوپر ہے ہے لیکن تھوڑا سا اس لئے کہتے ہیں لیسر سپرا کلیویکلر فوسا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی اوریجن اور انسرشن ہو گئی اس کی نرویشن کہاں سے اسٹرنوگلیڈو ماسٹر ایڈ مسل کی آپ فس جر میں بھی ریڈ کر چکے ہیں جو سپائنل ایسیسری نرو ہے جسے سی ایلیون کہتے ہیں وہاں سے اس کی نرویشن ہے جو سی ٹو اور سی تھری نروز ہیں وہاں سے یہ پین اور جو پوزیشن کے لیے مطلب وہ ہوتے ہیں سنسری نرو فائبرز تو وہ یہاں سے ریسیو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا جب ہم مین ایکشن دیکھتے ہیں اگر یہ یونی لیٹرلی کانٹریکشن شو کرتا ہے مطلب صرف ایک سائیڈ پہ نیک کی ایک سائیڈ پہ تو یہ نیک کو اسی سائیڈ پہ فلیکس کر دے گا اگر یہ دونوں سائیڈوں پہ بائی لیٹرل یہ کانٹریکشن شو کرے تو بائی لیٹرل کانٹریکشن شو کرتا ہے دونوں سائیڈوں پہ ایک ہی ٹائم میں اکٹھے وہ کانٹریکشن شو کرتا ہے تو آپ کی جو نیک ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی ایٹلینٹو اکسیپیٹرل جائنٹ پہ اگر یہ یونی لیٹرلی صرف ایک سائیڈ پہ یہ وہ ہو تو کیا کرے گا یہ ایک اس سائیڈ پہ تو نیک کو فلیکس کر دے گا لیٹرلی جو آپ کی اپوزیٹ سائیڈ ہوگی آپ خود دیکھ لیں اس طرح سے کر کے دیکھ لیں آپ کی جو اپوزیٹ سائیڈ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی سپیریر پوزیشن میں چلے جائے گی تو یہ سٹنو کلیڈو ماسٹ ایڈ مسل تھا اور اس کے علاوہ ایک مزے کا پوائنٹ آپ کو بتاؤں سٹنو کلیڈو ماسٹ ایڈ دیکھیں یہاں سے کلیوی کلکو زہری بات ہے تھوڑا سا اوپر کھینچے گا اور منوبریم کو بھی جو ریبز ہوں گی وہ بھی تھوڑا سی اوپر آئیں گی تو پامپ ہینڈل مومنٹ کی وجہ سے آپ نے تھوریکس میں بھی یہ چیز پار رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایسیسری مسئلہ فریسپیریشن اسے کہتے ہیں یہ ریسپیریشن میں ہیلپ کرتا ہے تو لاسٹ میں ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے جسے ٹریپیزیس کہتے ہیں ٹریپیزیس کے بارے میں آپ فاسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ دیکھیں ٹریپیزیس کے تھری ہیڈز تھے ایک اوپر والا یہ جو ہیڈ ہے سپیریر جیسے کہتے ہیں دوسرا میڈیل ہے اور تیسرا انفیریر ہے یہ جو سپیریر ہے بسکل یہ دیکھیں ڈیسینڈ ہو رہا ہے اور یہ بلکل ٹرانسوارس ہے اور یہ جو نیچے والا ہے یہ ایسینڈ ہو رہا ہے تو اس کی ہم دیکھتے ہیں ایک تو اوریجن انسرشن سپیریر کہاں سے یہ ناچا لائن ناچا لیگمیٹ یہاں سے یہ اس کا اوریجن ہے اس کے علاوہ یہ سی سیون سے لے کے ٹی ٹویلو تک جتنے بھی وٹی برائن کے سپینس پراسس پر یہاں پہ اٹیچ ہوا پڑا ہے اور اس کا انسرشن دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ ایکرامیان آف سکیپولا اس کا سمائے سپینس پراسس اور کلیویکل کا جو یہ والا پرشن ہوگا لیٹرال تھارڈ یہ دیکھیں جس طرح سے یہاں پہ تو یہاں پہ آکے یہ اٹیچ ہوتے ہیں یہ اس کے اٹیچمنٹ ہو گئی اب خود سے سوچیں اس کے فنکشنز کس طرح آکے ہوں گے اس کو نرو سپلائی کون سے ملتی ہے اسے بھی سپینل ایس ایسری نرو ملتی ہے بلکل سیم اس کی طرح اور یہ پوزیشن اور پین کے لیے کون سے ہوتے ہیں سی ٹو اینڈ سی تری اچھا اس کی اب دیکھتے ہیں مین ایکشن دیکھتے ہیں جو ڈیسینڈنگ پارٹ ہے یہ اوپر ہے تو اس نے سکیپولا کو کیا کرنا ہے الیویٹ کرنا ہے اور جو میڈل میں ہے اس نے زیری بات سکیپولا کو یہاں سے پیچھے کھینجنا ہے تو اس نے ریٹریکٹ کرنا ہے جو نیچے والا ہے اس نے کیا کرنا ہے سکیپولا کو نیچے لے کرنا ہے تو یہ بیسیکلی ان تینوں کے فنکشنز دے اگر یہ بائی لیٹرالی کونٹریکشن شو کرتے ہیں دونوں تو یہ کیا کریں گے پھر یہ ایکسٹینڈ کر دیں گے نیک کو اگر ایک سائٹ پہ صرف یہ وہ ہوں تو یہ اس کو لیٹرالی فلیکس کر دیں گے بلکل اس کی طرح سٹرنوکلیڈو مستر ایڈ کی طرح تو یہ مسئل جن کے اوریجن انسرشن فنکشن انرویشن ان کے امپورٹنٹ تھے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں